سورہ الفاتح 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 بھئی توجہ ہے نا بارہ ربی اول مناتا رہے لاکھ مناتا رہے لیکن اگر ذہن میں یہی ہے کہ جبرائیل اٹھا کر لے گئے تغار میں اور سینہ چاک کیا اور سونے کے تش کے اندر دل کو پاک کیا گیا خدا کی قسم میں اس نبی کو نبی میں نہیں مانتا جو پیدا کرنے کے بعد جس کو فرشنے پاک کرے نہیں نبی وہ ہے جس سے اللہ پاک کر کے بھیجے تو دیکھ تو سہی اول مخلوق کو خلق کیا کہا گیا اب میں کیا بتاؤں کہا خلق کیا گیا جگہ ہو تو بتاؤں جگہ خلق ہوئی نہیں یہ اول مخلوق ہے کب خلق کیا اب وہ بھی کیسے بتاؤں کہ وقت تو خلق ہوا نہیں اول مخلوق ہے یا وہ خالق تھا یا خلق ہونے والی مخلوق تھی یا وہ بنا رہا تھا یا نور محمد و آل محمد بن رہا تھا وہ محمود بناتا گیا محمد بنتا گیا وہ آلہ بناتا گیا علی بنتا گیا وہ فاطر و سماوات بناتا گیا بی بی فاطمہ بنتی گئی وہ قدیم الہسان بناتا گیا حسنین شریفین کریمین بنتے چلے گئے توجہ ہے نا وہ اول مخلوق بنا رہی تھی اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ ان کو مشکل کشا مانتے ہیں نہیں خدا کی قسم یہ مشکل کشا ہے کیوں ہیں کیونکہ یہ تمہاری میری طرح خلق نہیں ہوئے ان کا خالق وہ خود ہے اول مخلوق بنا رہا تھا اور جب بنایا جاتا ہے نا تو محول کا اثر ہو جاتا ہے توجہ چاہوں گا جن کی زبانیں ابھی بھی خاموش ہیں محول کا اثر ہو جاتا ہے جیسے مثال میں دے چکا آٹا جب گوندا جاتا ہے محول کا اثر ہوتا ہے محول صاف ہوگا آٹا صاف گوندے گا محول علودہ ہوگا آٹا علودہ ہو جائے گا جب دیکھ تو صحیح نور اول خلق کس محول میں ہو رہا ہے یا اللہ بنانے والا ہے یا نور اول بننے والا ہے محمود نے بنایا تو محمد بن گیا اب اللہ نے کہا نور بناوں کیسا اللہ نے خود کو دیکھنا شروع کیا نور کو بنانا شروع کیا تو خود کو دیکھتا گیا اہن اللہ بنتا گیا خود کو دیکھتا گیا وجلہ بنتا گیا خود کو دکھتا دیکھتا گیا ازن اللہ بنتا گیا ایسا بنایا دکھنے میں بننے والا این اللہ بنتا گیا لسان اللہ بنتا گیا یاد اللہ بنتا گیا واج اللہ بنتا گیا اب جب بنگر تیار ہو گیا اللہ نے کہا اب اس میں طاقت کس کی ڈالوں تو اور کوئی طاقت نظر نہیں آئی قدرت نے طاقت بھی اپنی ڈال دی اسی کو قوت پرورتگار بنا دیا اللہ بنتا گیا 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 بھئی توجہ ہے نا ذہنوں پر بار گزر نہیں رہا ہو تو کچھ وقت اور لے لوں آپ کا بھئی یہ نور اول بنتا چلا گیا اچھا نور اول بن گیا تو ہاتھ جوڑ کے ارز نہ کر دیں یا اللہ یہ نور اول ایسا بنایا کہ اپنی شبی بنا دی اپنی شبی بنا دی بھئی اس کی آنکھیں بھی تجھ پہ گئیں اس کے کان بھی تجھ پہ گئے اس کا چہرہ بھی تجھ پہ گیا وہ عزن اللہ بھی ہو گیا وہ عزن اللہ بھی ہو گیا وہ وجلہ بھی ہو گیا لیکن مجھے بتا تو صحیح تو وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی اللہ وہ ہے نا جو نظر نہیں آتا لائکِ اشارہ وہ نہیں ہے قابلِ تخیل وہ نہیں ہے مکانی وہ نہیں ہے زمانی وہ نہیں ہے یا رب العزر تو نظر نہیں آئے گا مخلوقِ اول نظر آئے گی تو جس کو مخلوقِ اول نظر آئے گی وہ ہوگی تیرے جیسی شان ہوگی تیرے جیسی نظر آئے گی اول مخلوق تو ماننے والوں کا قصور کیا ہے تو مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی اول مخلوق نظر آئے گی اور اللہ نظر نہیں آئے گا کہاں ایسا ہی ہے کہاں اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی معرفت نہ ہوتی اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی میں نے ہاتھ جڑ دیئے کہ مجھے ذرہ بتائیں تو صحیح یہ کیسے کہ دیا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی کہا تم سمجھے نہیں اول مخلوق اللہ نے ہمیں بنایا ہمارے بنانے کے بعد اللہ نے کن کہہ کے کن کے موجزے سے فرشتوں کو خلق کیا اللہ نے کہا کن فیہ کون پس فا فا بتاتا ہے فوراں کے معنی میں پس فوراں بلا تیر بلا کسی دیری کے کن کہا فیہ کون فوراں بن گئے اب فیہ میں کس طرح بتاؤں کہ کن کے بعد فا کس طرح آتا ہے اور یہ آپ سے بہتر کون جاتے ہیں جو بلا فصل کا کلمہ پڑتے ہیں یہ فیہ جو ہے نا اس فیہ نے آپ کو مجبور کیا کہ کلمہ وہ پڑو جس میں فاصلہ نہ ہو یہ فیہ آپ کو بتاتا ہے اور آپ جو بلایت علی کا اقرار کرتے ہیں وہ فیہ سے زیادہ واقف ہے یہ فیہ وہی ہے جو اللہ نے کہا کن فیہ کون پس فوراں ہو گیا یہ فیہ ہے یہ فیہ کو یاد رکھنا جو غدیر کے موقع پہ رسول نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہا سالی مولا پس فوراں فوراں جیسے اللہ نے کہا نا کن فرشتے فوراں بن گئے اور جیسے ہی بنے انہوں نے ہمارے انوار کو دیکھا اللہ نظر آتا نہیں انہوں نے ہمارے انوار کو دیکھا وہ یہ سمجھے کہ ہم ہی اس کے خدا ہیں ان کا ارادہ تھا کہ ہمیں سجدہ کریں تو ہم نے فوراں اللہ کی تصویر شروع کر دی مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم نے فوراں اللہ کی تصویر شروع کر دی میں کہتا ہوں مولا شکر ہے کہ آپ نے فوراں اللہ کی تصویر شروع کر دی ورنہ مز کم آج کے دن یہ فرشتہ تو نسہری ہو گئے ہوتے کہا فوراں ہم نے تصمی شروع کر دی پس یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے بھی اللہ کی تصمی شروع کر دی میں ہاتھ جوڑ کے پھر عرض نہ کر دوں یارب العزت تو چاہتا یہی تھا نا کہ تو پہچانا جائے تو جیسے خزانے کو کوئی پا لے ٹھیک ہے نا تو تو نے ایسی ہستیوں کو خل کر دیا جنہوں نے تیرے جیسے خزانے کو حاصل کر لیا تیری کندو کنزن مقفیہ والی خواہش پوری ہو گئی تو نے ایسی ہستیوں کو خل کر دیا جنہوں نے تیری معرفت حاصل کر لی تو جیسے خزانے کو پا لیا تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض نہ کر دوں یارب العزت تیری خواہش تو پوری ہو گئی نا بھئی توجہ ہے نا بھئی جس کے خواہش پوری ہو جائے وہ بس نہیں کر دیتا کہ میری خواہش سے یہ پوری ہو گئی اللہ کا لاکلاک شکر ہے یارب العزت تیری خواہش یہی تھی نہ کہ تو پہچانا جائے تو تو نے محمد و آل محمد کو خل کر دیا اب بس کر اب جنت جہنم مت بنا اب آدم کو خلق نہ کر اب یہ نیلا آسمان مت بنا اب زمین کا زموردی فرش مت لگا بھئی یہ سب کس لیے کہ جو تُو چاہتا تھا تیری خواہش تو پوری ہو گئی نا کہا نہیں میں عادل ہوں عادل کی زنجیروں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا میں چاہتا یہی تھا کہ کوئی مجھے حاصل کر لے کوئی مجھے پہچان لے تو میں نے ان ہستیوں کو خلق کیا جنہوں نے میری مارفت حاصل کر لی جنہوں نے مجھے پہچان لیا تو میں بھی عادل ہوں عادل کا تقاضہ یہ ہے کہ اب کائنات کو خلق کروں اس واسطے اس لیے کہ ان کی مارفت حاصل کرے جن ہستیوں نے میری مارفت حاصل کر لی اب کائنات کو ان کے ستکے سے خلق کروں گا تاکہ کائنات ان کی مارفت حاصل کرے جنہوں نے میری مارفت حاصل کی تو تب ہی تو کہا وَنَحْنُوْمَ عَبَدْ اللَّهِ وَنَحْنُوْمَ عَرَفْ اللَّهِ اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی مارفت نہ ہوتی تو وجہ عبادت اور وجہ مارفت ہے تو یہ ہستیہ ہے اور انہیں کی مارفت کے لیے اللہ نے چودہ لاکھ سال کے بعد آدم کے پتلے کو خلق کیا بہت توجہ ہے نا آدم کے پتلے کو خلق کیا اور بناتا ہی کہا کہ خبردار اسے سجدہ اس وقت نہ کرنا جب یہ بن کے مکمل ہو جائے نہیں تب تک سجدہ نہ کرنا جب تک کہ میں اس میں روح نہ پھوک دوں بھئی عرب العزت آدم بن چکا تیار ہو چکا آدم کو پتلہ مجسم ہو چکا اب سجدہ بھی کرا دے کہا نہیں میں عادل ہوں عدل کی زنجیروں کو ٹوٹنے نہیں دوں گا اگر میں نے بے روح کے مجسمے کو سجدہ کرا دیا تو قیامت تک کہ ہندو مسلمانوں کو جینے نہیں دیں گے ہندو کہیں گے مسلمانوں ہمیں روکتے ہو کہ بے روح کے مجسمے کو سجدہ نہ کرو بھدو کو سجدہ نہ کرو ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ کیا تمہارے خدا نے پہلے دن آدم کے بے روح کے مجسمے کو سجدہ نہیں کرایا تھا کہا نہیں میں عادل ہوں میں جانتا ہوں میں عالم الخیب ہوں میں جانتا ہوں کہ نہیں ابھی سجدہ نہیں کرنا جب تک کہ میں اس میں روح نہ پھوک دوں کیوں کہ خالق نے کبھی بھی بے روح کے مجسمے کو سجدہ کرایا ہی نہیں آدم کو تب تک سجدہ نہیں کرایا جب تک کہ آدم میں روح نہ پھوک دی گئی یہی وجہ ہے یہی راز ہے یہی رمز مقفی ہے کہ مشرق و مغرب شمال و جنوب روح کر کے سجدے ہوتے رہے کعبہ کو سجدہ تب تک فاجب نہ ہوا جب تک تیرا رجب کو کعبہ کے اندر روح کعبہ نہ پیدا ہوئے بے توجہ ہے نا اچھا جب وجہ تخلیق ہی یہی ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کر پوچھ نہ لیں چھٹے امام سے امام جعفر سادق علیہ السلام سے وہ کیا چیز ہے جو آدم میں ڈالی گئی تو آدم کو سجدہ واجب ہو کیا تو امام نے فرمایا خدا کی قسم وہ انوار محمد والے محمد تھے جو آدم میں ڈالے گئے تو آدم کی پیشانی سے چمکنے لگے اور آدم اتنے بلند ہوئے اتنے بلند ہوئے کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آدم کو سجدہ میں گر جاؤ آدم کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ تو کیا سب نے سجدہ کیا نہیں سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ایک چودری اکڑ گیا نہیں سجدہ کرتا نہیں سجدہ کرتا تیری جرت ہے کہ تُو سجدہ نہ کرے خالق کے سامنے اکڑ گیا کہا نہیں سجدہ کرتا کہا کیوں سجدہ نہیں کرتا کیوں سجدہ نہیں کرتا اسے جس سے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس سے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض نہ کر دوں یارب پولیسر تُو کنفہ یکون کا مالک ہے تُو کن کہتے تھا آدم بن جاتا پھر یہ دونوں ہاتھوں سے کیوں بنوایا کہا پہلے یہ تو دیکھ ہاتھ ہیں کون سے میں نے ایسا نعرہ نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری کہا دیکھ تو صحیح ہاتھ ہیں کون سے میں کہتا ہوں لے ہو بڑے سے بڑا مولوی لے ہو بڑے سے بڑا حافظ قرآن اور رکھو ان کے سر پر قرآن یا تو مجھے وہ خدا دکھاؤ جس کے ہاتھ ہوں توجہ ہے نا بھئی یا مجھے وہ خدا دکھاؤ جس کے ہاتھ ہوں نہیں نہیں خدا اپنا دکھانا کہیں نسیری کا نہ دکھا دینا خدا اپنا دکھانا اگر ہاتھوں والا خدا دکھا دے گا تو میں چیلنج کرتا ہوں وہ مسلمان نہیں رہے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اگر تجھے وہ ہاتھوں والا خدا نہ ملے تو آ ہمارے پاس آ ہماری مجالس میں آ ہماری محافل میں میں تجھے لے چلوں گا تیرا رجب کو کعبہ کے اندر اللہ نے وہ خدا نمہ بندہ پیجا جس کے لیے عسلے کا یہ وہ ہے جو یترہ ہے جس کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا بے توجہ ہے نا جس کے لیے میں نے کائنات کو خلق کیا اور انہی کے صدقے میں یہ کعبہ کو خلق کیا یا رب العزت ان کے صدقے میں ان کے لیے لا مقا ہوتے ہوئے اپنا مقا بنوا ڈالا کہا میں نے کہا یا رب العزت ان کے لیے انبیاء سے دگاریاں اٹھواتے رہے ان کے لیے انبیاء سے ہیٹے اٹھواتے رہے ان کے لیے لم یلی وہ لم یولد ہوتے ہوئے اپنا مقا بنواتے رہے کہا ہاں یہ نمائندے میرے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کا سر کہیں بھی خم ہو صرف ان کو پیدا کرنے کے لیے میں کہتا ہوں یا رب العزت صرف علی کی پیدائش کی خاطر صرف علی کو پیدا کرنے کے لیے اپنا مکان بنوایا یا رب العزت اس وقت علی کا باپ بھی تو قریشیوں کا سردار تھا اور اتنا بڑا سردار اتنا بڑا سردار جو بچپن میں کسی یتین کو پا لے تو وہ تیرا سب سے بڑا نبی بنتا ہے اتنا بڑا سردار تو اگر علی کو پیدا کرنا تھا اسی گھر پیدا کر دیتے کہا نہیں تو انہیں دیکھا نہیں کائنات کے اندر سب سے اوچا گھر سب سے بڑا گھر ہے محمدِ عربی کا توجہ ہے نا کائنات میں سب سے اوچا گھر ہے محمدِ عربی کا اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ اوچے گھر کی لڑکی ہو تو اس کے لئے جب بھی رشتہ آئے گا نچلے گھر کا آئے گا توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک اور دعائیں چاہوں گا آپ کی جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو سب سے سبق سنانے حاضر ہوں بھئی جو سب سے اوچا گھر ہے یہ دنیا کے دستور ہے نا کہ اوچے گھر کی لڑکی ہو نچلے گھر کا لڑکا ہو کبھی موقع نہ آئے تو ایک موقع آئی جاتا ہے کہ جب لڑکی یہ کہتے کہ میں وہ ہوں جو تجھ سے بڑے خاندان کی ہوں توجہ ہے نا میرا خاندان تجھ سے بڑا ہے بھئی یہی موقع ہوتا ہے کہ لڑکے کا سر جھک جاتا ہے کہتا ہے کہتی تو سچ ہے ہے تو مجھ سے بڑے خاندان کی توجہ ہے نا تو اللہ نے کہا نہیں ایسا موقع بھی علی کے سامنے نہیں آنے دوں گا ایسا موقع بھی نہیں آنے دوں گا کائنات کے اندر سب سے اوچھا گھر ہے محمد عربی کا اوچھے گھر کی لڑکی ہو اس کے لیے جو بھی رشتہ آئے گا نچلے گھر کا آئے گا چاہے علی کا رشتہ چلا جائے چاہے ابو طالب کا گھر ہو لیکن اوچھا گھر ہے محمد عربی کا جب سب سے اوچھے گھر کی لڑکی ہو جب بی بی فاطمہ تو زارہ سر اٹھا کے کہہ گی کہ میں وہ ہوں جو اللہ کے نبی کے گھر پیدا ہوئی تو علی تیرا سر جھگنے نہ پائے تو سر اٹھا کے کہنا اگر تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے گھر پیدا ہوئی تو میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ اللہ کے گھر پیدا ہو بس سلوات کے چھاؤں میں کبلہ کو ممبر تک پہنچائیے اجازت ہے تو وہ جو ہے نا خدا کی قسم بس تمام کروں ان کی وجہ سے کائنات خلقی گئی ان کی صدقے میں یہ جنت و جہنم بنائی گئی ان کے صدقے میں اور پھر بتا دیا گیا دیکھو جہاں جاؤ گے ان کو پاؤ گے جہاں جاؤ گے صرف دنیا میں نہیں کبر میں بھی جاؤ گے تو ان کو پاؤ گے لالے اگر اجازت ہے تو کچھ وقت اور لے لوں بھئی دیکھئے آج کی مجلس اسالِ ثواب کے لیے ہے نا ایسا ہی ہے نا یہ اسالِ ثواب ہے کیا مجلس محمد و آلِ محمد کی ہے بکشی وہ روحیں گئیں جو دنیا سے چلی گئیں بھئی توجہ ہے نا جانے والا دنیا سے چلا گیا اس نے دنیا میں جتنی زندگی گزاری اس نے مال بنایا اس نے دولت کمائی اس نے گھر بنایا اس نے جاگیرے بنائی جاہدادے بنائی بینک بیلنس بنایا کارخانے بنائے گھر بنائے مکانات بنائے جتنا کچھ بنایا ان کے ساتھ ساتھ وہ عبادت بھی کرتا رہا وہ روزے بھی رکھتا رہا وہ حج بھی کرتا رہا وہ نمازیں بھی پڑتا رہا وہ زکاة خمج جہاد بھی کرتا رہا ایسا ہی ہے نا لیکن جب دنیا سے چلا گیا توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک جب دنیا سے چلا گیا نہ وہ دولت لے کے گیا نہ مکان لے کے گیا نہ وہ بینک بیلنس لے کے گیا نہ کاروبار لے کے گیا نہ پیسہ لے کے گیا وہ سب چھوڑ کر گیا ٹھیک ہے نا دنیا والے سمجھتے کہ جناب یہی اس کی ترقی کا راز تھا اتنے بینک سٹیٹس بنا لی اتنے اس نے کارخانے بنا لیے بڑی ترقی کر گیا بڑی ترقی کر گیا لیکن قرآن سے جب پوچھا تو قرآن نے کہا بے شک انسان گھاٹے میں ہے یارب الیزر یہ کیسا انسان گھاٹے میں ہے وہ روز نیا کاروبار کھولتا ہے تو کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے وہ روز عربوں روپیاں جمع کر لیتا ہے تو کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے وہ روز نیا مکان بنا لیتا ہے تو کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے کہا تو سمجھا نہیں نفع اور نقصان کا مطلب تو سمجھ نفع نقصان کا مطلب تو سمجھ وہ کراچی میں کاروبار کرتا تھا وہاں جنگ چھڑی اسے سب کچھ چھوڑ کر یہاں بھیکاریاں بھاگ کے آنا پڑا توجہ ہے نا اب وہ ٹیکسی کر کے یہاں تب پہنچا سب کچھ تو چھوڑ آیا وہاں پر جیب میں ایک روپیہ نہیں تھا اب وہ ٹیکسی والے نے گرے بان پکڑ لیا وہ کہہ جی میری وہاں پہ بڑی فیکٹریہ تھی وہ کہہ ہوگی وہ کہہ جی میرا بڑا بینک بیلنس تھا ٹیکسی والا کہہ گا ہوگا بھئی وہ نکال جو تو یہاں لائیا ہے بھئی اسے کیا مطلب کہ وہاں تیرے پاس کتنی کاریں تھی کتنا بینک بیلنس تھا کتنے کار کھانے تھے ٹیکسی والے کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہاں تیرے پاس کیا تھا ٹیکسی والے کو اس سے مطلب ہے جو یہاں لائیا وہ مجھے تھے توجہ ہے نا اور جب بکاریا کے ٹیکسی والے کو اس سے مطلب نہیں کہ وہاں تیرے پاس کیا تھا تو قبر کے فرشتوں کو اس سے کیا مقصد کہ دنیا میں تیرے پاس تخت سلیمان تھا یا تاج تاؤس نہیں نہیں وہ نکال جو یہاں لائے اب جانے والا ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں یہ جتنے تھے محبے محمد والے محمد تھے نمازی بھی تھے روزہ دار بھی تھے جتنا وارث بیٹھیں ان سے پوچھیں وہ بینک بیلنس تو چھوڑ کے گئے ہوں گے وہ مکام چھوڑ کے گئے ہوں گے جائدادیں چھوڑ کے گئے ہوں گے لیکن پوچھیں نمازے بھی تو پڑھتے تھے نا کتنی نمازے چھوڑ کے گئے کتنے روزے چھوڑ کے گئے کتنی زکاة چھوڑ کے گئے کتنا ہاتھ چھوڑ کے گئے کہا نہیں وہ سب کو ساتھ لے گئے اب جو ساتھ لے گئے وہی ان کے فائدے میں ہے وہی ان کے فائدے میں ہے اب جو بچ گیا بس ذہمتوں کو تمام کروں جو بچ گیا وہ تھی نمازیں پیسے انہوں نے دیئے بھئی گئے مولوی صاحب کے پاس جی مولوی صاحب اتنی نمازیں آخری وقت میں بیمار تھے نہیں پڑھ سکے یہ نمازیں پڑھوا دیجئے ایسے ہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اتنے روزے باقی تھے یہ روزہ رکھوا دیجئے حج ذمہ تھا نہیں کر سکے یہ پیسے کسی کو بھیجی حج کروا دیجئے بھئی نمازیں پڑھی مومن نے بکشا وہ گیا نہیں پیتار ہو کے سنیں روزے رکھے مومن نے بکشا وہ گیا حج کیا مومن نے بکشا وہ گیا بھئی ابھی بھی تھی سمجھ میں نہیں آیا تو اور آسان کر دیتا ہوں یہ جتنے عمل تھے یہ دنیا والوں نے کیے بکشا وہ کیا جو دنیا سے چلا گیا اچھا خموشی توڑ دوں جتنے بیٹھے ہیں اب کابو ہو کے بیٹھئے گا یہ سارے عمل تھے عمل کروائے اولاد نے کیے مومن نے بکشا وہ کیا اب وہی مولوی صاحب کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا تھا وہ بھی کل بکشا پھر کے آ گیا انہوں نے جیب سے نکال کے پیسے رکھے تھے انہوں نے بکشا کھول کے رکھ دیا مولوی صاحب کے دیکھتے ہی وہ آکھیں باہر آ گئے اتنا پیسہ کہا جی وہ کل بھی جو آئے تھے نے اپنے والد صاحب کو بکشوا گئے کہا ہاں اچھا آپ بھی والد صاحب کو بکشوانے آئے ہیں کہا جی بلکل بکشوانے آئے ہیں ان کا اچھا مولوی صاحب نے پوچھا کتنی نمازیں باقی ہیں کہا نہیں جی نماز تو متواتر پڑھتے رہے کہا اچھا کتنے روزیں باقی ہیں جی روزیں بھی باقی نہیں ہیں آخری وقت تک مسلسل رکھتے رہے کہا اچھا حج باقی ہے کہا نہیں جی حج بھی وہ ہر سال جاتے تھے حج بھی کرتے رہے کہا اچھا یہ پیسے کس لئے لائے ہو جناب بات یہ ہے نمازیں تو وہ پڑھتے تھے لیکن ان میں ایک خرابی تھی وہ علی و علی اللہ کے قائل نہیں تھے انہوں نے پیسہ اٹھایا اور پھیک دیا کہا اس سے کئی گناہ اور لے آر میں لاکھ علی و علی اللہ پڑھا دوں یہ سواب اسے نہیں جائے گا کہا یہ سواب کیوں نہیں جائے گا کہا تو سمجھا نہیں حکمت خدا بندی سمجھ اگر عمل باقی رہ جائے گا وہ تیرے رہنے والے رشتہ دار پورا کروا سکتے ہیں لیکن اپنے حصے کا اگر عقیدہ قبر میں نہیں لے کے گیا لاکھ علی و علی اللہ تیری اولاد پڑھاتی رہے اس کا فائدہ تجھے نہیں پہنچے گا بس تمام کروں سبہ سکتے ہیں نسید دعانے نسید کارک آئے جہلہ سبس کےchronی رسول لے دیں رکھانے کار کرے لاکھ علی اللہ AL serious allah 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 بھائی توجہ ہے نا بھائی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے بھائی کو زیادہ دیر انتظار نہ کرواؤں مسائب بھی میرے بعد یہی پڑھیں گے اجازت چاہوں گا تو توجہ ہے نا بھائی جب ایک مومن دنیا سے چلا جاتا ہے دوسرے مومن کا کیا ہوا عمل اسے بکشوا سکتا ہے توجہ ہے نا اسے بکشوا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ نماز کا پہلا سوال ہوگا لیکن قیامت کے دن توجہ ہے نا یہی وجہ ہے بھائی کوئی لاکھوں سال پہلے مرا کوئی کروڑوں سال پہلے مرا قیامت آئے گی کتنے سالوں بعد کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی جب امام مولا علی سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی تو انہوں نے فرمایا نہیں آسکتی جب تک کا ہمارا باروان آ جائے جائے محمد منتظر آمدال حضا جائے جائے محمد منتظر اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ عضی بھئی جو کہتے ہیں جی دنیا میں آئے نماز کی خاطر نہیں خدا کی قسم میں نہ نماز کا منکر ہوں نہ نمازی کا منکر ہوں اور کوئی شیعہ نماز کا منکر ہوئی نہیں سکتا کیوں کہ اگر شخصیت کا نام ہے علی تو اس کے عقس کا نام ہے نماز کوئی نماز کا منکر نہیں ہو سکتا لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جس کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تو قبر میں پہنچتا ہی پہلا سوال اسی نماز کا ہونا چاہیے نا لیکن نہیں قبر کے سوالوں میں ایک سوال بھی نماز کا نہیں ہے عمل بعد میں ہے عقیدہ پہلے ہے عمل سانوی ہے عقیدہ پہلے ہے نماز کے اندر جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے لیکن اس کا سوال ہے قیامت کے دن تیری نمازیں زیادہ ہیں دنیا پر پڑھا گیا جب دنیا سے چلا گیا ہو سکتا ہے بے نمازی کی نمازیں اس کی اولاد تُس سے زیادہ پڑھوا دے توجہ لیکن عقیدہ لے کر گیا اب قبر کے اندر منکر و نقیر بھی آئیں گے مبشر و بشیر بھی آئیں گے توجہ ہے نا منکر و نقیر بھی آئیں گے مبشر و بشیر بھی آئیں گے اور سارے سوالوں کا ایک ہی سوال پوچھیں گے مولا علی یہ کہیں گے جب وہ پوچھنے لگیں گے نا بتا تیرا رب کونسا بتا تیری کتاب کونسی بتا تیرا قبلہ کونسا بتا تیرا نبی کونسا تو مولا علی کہیں گے یہ سوال چھوڑ اس کا کفل ہٹا اس کا سینہ سن کے دیکھ میری ولایت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں یہ ولایت کی خوشبو کیوں سنگی کہا اس لیے کہ عمل تو پہنچ جائے گا قیامت ابھی دور ہے عمل پہنچ جائے گا لیکن اگر اس کے سینے میں ولایت کی خوشبو نہیں ہے تو یہ ابھی سے جان نمی ہے بہت دیکھو پہنچ جائے گا کہ بازیتوں کی پراہ سے بھی گزن دیکھو بگیر ہمیں بھی اس طرح بھی کر دیکھو کہ بازیتوں پر پڑی بھی بگر کیوں گھل پڑی تو میں یہ کس میں کہا تھا اللہ خدا کی قسم صرف اس خاطر ہم چودہ سو سال سے ہر ممبر سے ہر سیکنڈ کے سیکنڈ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں علی 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 کے نعرے لگاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں یہ علی 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 بہت کرتے ہیں مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح علی ہے کون علی ہے کون علی کو پہچانو تو صحیح وہ امیر المومنین ہے اوہ گناہکار شخص ہم گناہکار ہیں خداکار ہیں قبر میں جانے کے بعد جب ایک مومن کے عمال گناہکار شخص کو بخشوا سکتے ہیں تو ہم علی علی کرتے ہیں اس لیے ہیں کہ علی کسی مومن کا نام نہیں ہے امیر المومنین کا نام اور جب ایک مومن کے نماز پڑھنے سے دوسرا مومن بخشا جا سکتا ہے تو امیر المومنین کی نکاہ کرم سے کیا ہمارے گناہ ماز نہیں ہو سکتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ